باقی تھی تو اس حالات کے اندر میں عیشہ کی نواز کے ساتھ شامل ہو جاؤں یا اپنی مغرب ادا کرنے لگ جاؤں یا گھر چلا جاؤں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ علیکم آپ بول رہا ہوں جی 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 سوال کچھ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مانگ رہے تھے امت کی مفرد کی جی 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بتایا میں اپنی امت کے غم میں بڑا پریشان ہوں تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میری امت کے معاف فرما دے جبریل علیہ وسلم اوپر گئے اوپر جا کر انہوں نے دعا کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلائی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب کو خوشکبری سنا دو کہ میں نے ان کی امت کے حقوق اللہ معاف فرما دیئے لیکن حقوق اللہ بعد اور ظالموں کو میں نہیں چھوڑوں گا یہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشکبری سنا دی پھر دس دی لہجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کی کوکلی بات کے بارے میں دعا مانگنے شروع کی تو جبریل علیہ وسلم پھر دوبارہ آئے اللہ تعالیٰ نے بیجا جاؤ جا کے دیکھو آپ میرے محبوب کیوں پرشان ہیں باوجود اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے جبریل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری عمت کے ظالموں کو نہیں چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ظالموں نے بھی تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ مظلوم نے بھی ظالم کو اس لیے پکڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسے حق لے دیں تو ساری کائنات کو نیکیاں اللہ رب العزت خود دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے یعنی کہ میری عمت کے ظالم کو اپنی طرف سے نیکیاں دے دیں اور وہ مظلوم جو ہے وہ ظالم کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو معاف کر دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر کے خوشکبری دی کہ میں نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمد کے کوکلہ اور کوکلی بات دونوں معاف فرما دیئے ہیں حالو آپ کی عمد کے کوکلہ اور کوکلی بات دونوں معاف فرما دیئے ہیں جب یہ خوشکبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تو پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو اتنا خوش دیکھ رہے ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ انہیں بتایا اور بتایا کہ مجھے شیطان کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے سار پر میٹی ڈال رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت کے دونوں درہ کے گوگ ماف ہو گئے ہیں تو درہ اس بارے میں مجھے بتا دیئے کہ یہ صحیح بات نہ تھا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو شیطان کا بات بہا بھی ختم ہو جاتا ہے یہ ذرا بتا دیئے آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی کچھ اپنی طرح سے باتیں بڑھا دیں کچھ لوگوں نے بڑھا ہی یہ قصہ تو بیان کیا جاتا ہے میدانِ عرفات کا میدانِ عرفات میں آپ نے بخشی کی دعا کی تو اللہ نے کہا کہ بخشی جے سارے مگر جو بندوں کے حقوق وہ نہیں بخشی ہیں پھر آپ مظرفہ کی رات وہاں جا کر ٹھہرے تو وہاں بھی دعا کی تو کہا اچھا بندوں کے ساتھ بھی جو ظلم جاتی ہیں کی ہیں وہ میں نے ان کی بخشی امت کی نہیں حاجیوں کی بات تھی مگر یہ دی نہیں میرے بچے صحیح آپ نے پوچھا نا واقعہ یہ روایت بالکر ضعیف اور بے صلح سے کوئی اس کی بریاد نہیں ایسی حدیثوں کی وجہ سے دین کو برباد نہیں کرنا تھی یہ کہ لوگوں پر ظلم کرو ان کے مال دباؤ اور بخشے جاؤ ایسی کوئی نہیں بات اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں مگر اسی وقت جبریل اللہ علیہ السلام نے آگر کہا آپ ساتھ یہ بڑھائیں اللہ دین کہ بندوں کا اگر کچھ دینا وہ ہی بخشا جائے گا بے صحیح شہید ہو جائے اور یہ رسول کریم اللہ علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں متاتر کہ میرے امت کی جہنم میں جائیں گے پھر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا آہستہ آہستہ دعائیں کرتا رہوں گا تین قسطوں میں اللہ تعالیٰ مجھے اجاز دے گا پھر جاؤں گا پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال بعد لائیں گے دوزخ سے نکالوں گا پھر یحد اور یحد پھر جاؤں گا ایک مرتبہ پھر حد مکرکی جائے گی پھر نکال تین قسطوں میں نکال کر لاؤں گا دوزخ میں جائیں گے حضور کے امت کی جو نہیں اچھے کام کرتے گا کوک اللہ ہوں یا کوک اللہ بات یہ بھی تقسیم اپنی طرح سے لوگوں نے بنا لی ہے اللہ تعالیٰ کچھ ساتھ جواب دینے کے لیے کہ بندوں سے نیک شروع کرو اللہ کا خاتہ خاتہ کھالی رہنے کا جھوٹ بوٹ دیں جو حقوق اللہ دعا نہیں کرتا بندوں کے حقوق اسے ظالم نے کیا آدھا کرنے اللہ کو آنکھیں دکھا دیں ہی اس کو نہیں مانا جو باپ کا نافرمانہ ہے وہ چچے کا کیا آدھا کرے گا یہ بھی بالکل غرط بات حقوق اللہ ادا کرے گا پھر اس میں وہ حمد اور توفیق پیدا ہوگی کہ بندوں کے ساتھ ہی اچھا سر ہوگی یہ ظالموں نے خود ہی خانے بنایا ہوئے دونوں قسم کے حقوق ادا کرنے سے یہ کوتائی ہوگی جہنم ضرور جائے گا یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ موہد ہوگا تو بہت کر کبھی نہ کبھی آ جائے گا یہ حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں کہ جس نے لا الاللہ کا وہ جنت میں جائے گا اس کے ساتھ یہ ایک ٹکڑا جو کئی موقع پر بیان ہو جھوڑ دیتا ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے اس کو جہنم میں کسی مدد رہنا پڑے یہ الفاظ بھی سننے چاہیے کہ جائے گا دوزخنے کلمے والا ٹھیک ہے بات نہ آدھا ہے اگر وہ موہد ہوگا بالکل آپ یہ باتیں ذہن سے نکال دیں کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ بعض والوں کو اللہ موافی جائے ہمیں بہتیں گے یہ بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا وہ عشاء کی نماز کا پوچھ رہے تھے کہ مسجد کے اندر داخل ہوا اقامت ہو رہی تھی مغرب ابھی باقی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اس کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ گھر بھی نہ جائے یہ تو کوئی حال نہ نہ ہوا کہ مسجد چھوڑ کر باگ جائے گھر کو اور جماعت کے ساتھ بھی اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جماعت وارک پر رہائشہ اس کی نیت ہے مغرب کی اور وہ اس کے ذمہ ہے اور اس کے لیے دلیل جو ہے نا حضرت ابن عمر رضی دہا ہمیں کوئی مرفوع رویت نہ ملے صحابی کا فتحہ دیکھنا پہ وہاں کہتے ہیں اگر تم نے عشاء شروع کر دی اور اس میں بھی یاد آ گیا کہ میری تو مغرب رہتی ہے تو عشاء پڑھ لو بعد میں مغرب پڑھو عشاء پھر پڑھ نہیں سہے گی ترطیب کے ساتھ اس لیے پہلے وہ الاغ مغرب پڑھے پھر عشاء کی جماعت مل جائے تو شامل ہو اس کے ساتھ نہیں شامل ہو سکتا کوئی کہتے ہیں مغرب کی نیت سے شامل ہو جائے یہ نہیں کوئی بات ایسا نہیں اسلام علیکم جی وآلیکم انہوں نے تھا صاحب ہے جی بات ہو سکتے ہیں کریں کریں ہو رہی ہے انہی سے تو بات ہو رہی ہے میں بور رہا ہوں کرو ایک مسئلہ ساتھ چھوٹا تھا پراک بری سے پوچھے آپ اس لیے تو بیٹھتے ہیں ہم تو میں نے ایک مسئلہ سنا ہے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے حوالے سے جی روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ہم بستری کر لیتا ہے لیکن انزال نہ ہو تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیا یہ صحیح ہے انہی اللہ آپ کے حوالے سے میں نے بات سنی اس لیے میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں توبہ توبہ یہ کنفرم کرنے کی بات مولانا کی جو بات ہے نا میں تو پھر بھی پڑھا بات پڑھا ہوں ہمارے پاس سارے پروف ہیں اور آپ بھی دیکھئے دوستوں کو بھی دکھائیے اور ان کی غلط فہمی بھی دور کیجئے میں یہ غلط فہمی دور کرنے چاہتا ہوں نا کسی نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب نے یہ فتوہ دیا ہے اس سے پوچھے ہیں نا اللہ کے بندے سے کہ کون آیا اور وہ کیوں اس کی زبر بہتان سے کام لے رہا یہ بات جس کی اکل معاف ہو جائے وہ بھی مسلمانی کہہ رکھتا کہ مباشرت کرے اور پھر اس کا روزہ رہ جائے ایسی بات نہیں توبہ توبہ نہیں ہونا جائیے بات نا ایسا روزہ رہ سکتا نہیں رہ سکتا جی بہت شکریہ مولانا نے آپ نے جیسے بتایا ہے کہ اگر مغرب کی نماز رہ گی عیشہ کی نماز کے لیے گیا تو عیشہ بھی ان کے ساتھ ادا کر لی مغرب اپنی بات میں ادا کر لی پھر ایک دفعہ عیشہ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی یہ میں نے اس کی بات کی ہے جسے یاد نہیں تھا نا کہ میری مغرب رہتی ہے وہ ہو گیا عیشہ میں شاید پھر درمیان میں یاد آ گیا کہ میری تو عیشہ مغرب رہتی ہے اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے کہتے ہیں کہ اب وہ عیشہ ان کے ساتھ شروع کر چکا وہ پڑے مگر اس کے بعد پھر نا مغرب پڑے گا بعد میں پھر عیشہ پڑے گا یہ عیشہ کوئی نہیں ہوئی نفل ہوگا ترطیب سے پڑنی کی نماز یہ بات یعنی بغیر ترطیب کے نماز نہیں پہلے وہ پڑے وہ قرض ہے دوسری پھر شروع کریں اسلام علیکم علیکم السلام مولانا صاحب ہے میرا میں نے دوست سے تھے شاہد بیٹھا ہے ساں ڈیتر میں نے ایک مسئلہ چل رہے ہیں میں ہوں کہا رہا ہے اللہ نے ابھی لور نے تو کہندہ اللہ نے ابھی لور نہیں ہے قرآن پر کھولے ہوتا وہ انہیں قید کر دی اور دکھائی ہے ان جزہ ہے انہی انا بچرن اس کا ترجمہ اس نے بتایا کہ بے شک میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھے نبوت ملی ہے اور مجھ پر وہی آتی ہے اور تم میں یہ چیزیں باتیں نہیں ہیں تو اس میں آپ قرآن حدیث کی دوشنی میں بتائیں کہ یہ کون سے بات سہی ہے میرے بھائی جو بات آپ نے کہی وہ بھی آ دیتی غلط ہے جو انہوں نے کہی وہ بھی غلط ہے اللہ کے رسول بشر بھی ہیں اور نور میں یہ میری بات سارے لوگ توجہ سے سن لیں جیسے آپ نے سندھانا کہ بشر نہیں گئے تو خود مولانا رضا خان بریلی رحمت اللہ سارے بریلی عالم کہتے ہیں کہ جس نے حضور کے بشر ہونے کا انکار کیا وہ کافر ہو جاتا ہے یہ تو قرآن کا ہی منکر ہو گیا اس لیے لوگوں جاہلوں نے یہ بات پھیلارے کیا کہ بشر نہ کو بشر نہ کہیں گے سارے قرآن کا انکار ایک ہے نہیں بہت ہے کہ میں بشر ہوں اس لیے بشر ماننا مگر اس کے ساتھ دوسری بات ہے نور وہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان نہیں ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں کوئی اور مخلوق ہیں یہ نور نہیں ہیں آپ آدمی ہیں انسان ہے بشر ہے مگر نور کس رہے ہاتھ سے ہیں قرآن مجید کو ہم کہتے ہیں نور ہے اللہ نے کہا خدا و نور ہدایتر نور ہے یہ چمکتا نہیں کہ رات میں رکھا جائے تو پھر اندیرہ نہیں ہوتا نور ایمانداروں کا اللہ دیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا تو ہدایت اس لحاظ سے رسول کریم کا اللہ نے سرازم منی